غورت سنیس مسلم کی روایت ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاس سنی خیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین خسم کے لوگوں سے نہ بات کریں گا سری ٹائپس کے لوگ ہیں نہ جن سے بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا نہ ان کے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمانی نہ بات نہ گناہوں سے پاک نہ رحمت کے نظر سے دیکھیں گا پہلا شخص اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب کی اللہ نہ ان سے بات کریں گا نہ گناہوں سے پاک کریں گا نہ ان کے ساتھ نظر کرم سے دیکھیں گا ان کے لئے دردناک عذاب ان پر ہوں گا پہلا کون ہے بولہ زانی وہ انسان جو بولہ ہو گئے لیکن زنان نہیں چھوڑا اس کی خواہشات ختم نہیں اللہ اس کو نہیں چھوڑا کیوں اس لئے کہ جوانی پھر بھی سانی میں آتا ہے کہ آدمی لڑکپن میں جوانی میں نکل گیا غلق رات بوڑا ہو گیا مرنے کو آگا پھر بھی نہیں چھوڑا اسے بوڑا زانی دوسرا فرمایا جو ہے جھوٹا بادشاہ 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 کو جھوڑ بولنے کی کیا ازرادتری آئیہ سے بتاؤں وہ جو بولدے حکم ہے یہ پھر بھی جھوڑ بولتا ہے جھوٹا بادشاہ اور تیسرا متقبیر فقیر اللہ نے دنیا میں دلیل کر دیا غریبی سے پھر بھی تقبیر ختم نہیں ہوسا اللہ نے دنیا میں غریبی سے زلیل کر دیا لیکن تقبیر ختم نہیں ہوسا متقبیر فقیر جنت میں نہیں ہوسا اللہ نے ویسی اس کو رسوات کیا مال کی کمی سے پھر بھی تقبیر کیونکہ عموماً مال تقبیر لاتا ہے مالی نہیں رسکتا پھر بھی تقبیر جنت میں نہیں ہوسا کمجھ رہا سردنا لذاب نہیں ہوسا اللہ رحم نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے جوانوں یا بولے زینہ موسیقی